موں کو ڈھاپے اور سیاہ لباس میں ملبوس نینجا چور جاپان کے شہر اوساقہ میں گزشتہ کئی سالوں سے چوریا کر رہا ہے اور اس نے پولیس کو بھی نچا رکھا تھا نینجا چور اپنی وارداتوں کے دوران کئی بار سیکیورٹی کیمرو کی آنکھوں میں آیا لیکن پھر بھی پولیس اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہی پولیس کے مطابق نینجا چور اپنی پھرتیوں کی وجہ سے کاروائی کے بعد گلیوں میں چلنے کے بجائے دیواروں کو پھلانگتے ہوئے فرار ہو جاتا تھا تاہم اب وہ خانون کی گرفت میں آ چکا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس اس چور کی تلاش میں پچھلے آٹھ برس سے مسلسل چھاپے مار رہی تھی اور پولیس کا خیال تھا کہ پھرتیرہ چور کوئی نوجوان لڑکا ہے لیکن چہتر سالہ بابا نے کمال مہارت کی پھرتیاں رکھ دکھا کر پولیس کو نہ صرف پریشان کیا بلکہ دو سو پچاس سے زائد وارداتے بھی کر چکا ہے تاہم اب وہ پولیس کی گرفت میں ہے گرفتاری کے بعد نینجا چور کا کہنا تھا کہ میں اس عمر میں ہوں تو پولیس کا مجھے پکڑنا مشکل تھا اگر میں جوان ہوتا تو پولیس کا پکڑنا ناممکن ہوتا پولیس کے مطابق اس چور کی ہمت اور جسوانی طاقت ایک نوجوان سے بھی زیادہ ہے